آج کچھ بات کریں کہ جی ڈی ایچ ای ویلی کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی ایچ ای ویلی ایک کافی پرانا پروجیکٹ ہے آرموس منرہ سال ہو چکے ہیں دوزار آٹھ سے یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا اور ایک جوائنٹ وینچر تھی حبیب رفیق بہریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ ای کی اس میں بیسکلی ڈی ایچ ای کا کام تھا اپنا ڈی ایچ ای کا صرف نام تھا بیسکلی جو وہاں پر لیڈ اپوزیشن کا کام تھا آپ کا بہریہ ٹاؤن کا اور ڈیویلیپنٹ کا کام تھا حبیب رفیق کا کافی عرصہ یہ پروجیکٹ کافی زیادہ ایک پروجیکٹ کافی زیادہ ایک پروجیکٹ کے اندر رہا ہے اور فائنالی دوزار سترہ اٹھارہ کے بعد جب سے ان کی بہریہ ٹاؤن کے ساتھ سیٹلمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد پھر یہ پروپرلی ڈیویلپنٹ کی طرف گئی ہیں چیزیں یہاں پر جو گھر تھے ان کے ان کی پوزیشن شروع ہوئی ہیں اس کے بعد جو پلوٹس تھے ان کے جو فائلیں بہت ساری بیچی ہوئی تھی تقریباً ایک لاکھ فائلیں تھیں اس کے اندر اور ان کو گریجولی پھر ری بیلٹس کر کے ان کو فیزیکل لوکیشن دینا شروع کی ہیں ایچ ای ویلی کیسا نہیں ہے کہ صرف ایک فلوک پروجیکٹ ہے یا کو فراڈ ہے یہ بیسیکلی فیزیکلی ایجسٹ کرتا ہے اس میں پرابلم جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے اٹھارا بلوکس ہے ایک چلی ٹھیک ہے نا بہت سارے بلوکس ہے آپ کے کاؤنٹ کرتے جائیں آپ بلو بیل سے لے کے روز ٹیو لے پاپ کا جیسمن تھا اس میں ڈیزی ہے اگلنٹائن ہے میری گولڈ ہے لوٹس لیویڈر سنوڈ راپ ہے زینیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے بلوکس ہیں اٹھارا بلوکس ہیں اور اس میں سے جو فائنلی اب ڈیویلپ ہو رہے ہیں جس کے اندر ریویلٹس ہو رہی ہیں جو فیزیکلی ایجسٹ کرتے ہیں جن کا وزیٹ ہو سکتا ہے وہ ٹوٹل ان کے ساتھ بلوک ہیں تو ایکچولی جو ابھی آپ نے اگر کوئی انویسمنٹ کرنی ہے ڈیز جے ویلی کے اندر اور سیف انویسمنٹ کرنی ایک اچھی انویسمنٹ کرنی ہے جس کا ایک اچھا ریٹرن بھی آپ کو ملے جہاں گھمیں تو آپ کو فیزیکلی پوزیشن بھی ملیں اس میں یہ سات بلوکس ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کا گرو بلوچ کچھ آتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا گروز بلوک ہے پھر آپ کا جو میگنولیا بلوک ہے آجاتا ہے اس کے بعد بوگر میلا بلوک ہے اس کے بعد ڈیفوڈلز بلوک ہے آپ کا اس کے بعد آلینڈر ہے اور لیلی بلوک یہ söڈڑلس سات بلوکس ہے جس کے اندر آپ کو کوئی بھی چیز لینی ہے اب اس میں بیلٹڈ فائل ہے جن کے ریسنٹلی دوزار انیس سے لے کے دوزار تئیس تک چھے بیلٹڈ ہو چکی ہیں کسی بھی بیلٹ کا کوئی بھی پلوٹ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر اور اس کو ایزا میڈیم ٹو لانگ ٹام انویسمنٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں یہی بلوگ جو ہے جو ری بیلٹ ہوئی ہیں فائل ہیں یہی آپ کی ڈیویلپ ہوں گی یہی آپ کی ڈیلیور ہوں گی یہی پہ آپ کو پوزیشنز ملیں گی اور باقی جو فائلیں چال رہی ہیں ڈیفرینٹ بلوکس کی یا ایون انی بلوکس کی یا ان بیلٹڈ فائلیں ہیں اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ ری بیلٹ ہو کے انی بلوکس کے اندر آ جاتی ہیں یا کسی اور بلوکس میں بھی آ جاتی ہیں جہاں پر بھی نوئے لینڈ ایکوائر کی ہے تو اس کی تو ڈیفرینٹ بلوکس کی طرف چلی جائے گی لیکن اس کے علاوہ اگر جو بھی نون بیلٹڈ فائلیں ہیں فیلال ان کا کوئی فیچر کا پتہ نہیں ہے کیا اس کا ہونا ہے ڈی ایچے نے ان کو بیلٹ کر کے ادھر دینا بھی ہے یا نہیں دینا کیونکہ بہت ساری پرابلمس چال رہی ہیں کیونکہ بہت ساری فائلیں انہوں نے بیچی ہوئی تھی اس میں سے کافی جو آرمی الوکیشن سی وہ کہیں بحریہ کی طرف شفٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ کے ڈی ایچے کی طرف شفٹ ہوئی ہیں فائلیں اس کے بعد پھر آپ کی ڈی ایچے گراشی میں بھی کافی گئی ہیں ڈی ایچے ویلی کی فائلیں اور اس کے علاوہ جو آرمی الوکیشن دی موصلی ان کو سیٹل کر دیا گیا ہے اس کے بعد پھر ان کی جو دوسری پریورٹی پہ جو آ رہے تھے اوریجنل الوٹس جو دوہزار آٹھ کے ہیں اگر ان کی فائلیں ہیں تو وہ بھی کافی زیادہ بیلٹنگ میں آ چکی ہیں کمرشل بھی اس میں تقریباً ہنڈر پرسنٹ آ چکے ہیں اور ریزیڈنشل ابھی بھی تیس پہنٹیس پرسنٹ فائلیں رہتی ہیں اس کو آپ کہہ لیں تیس سے پہنٹیس ہزار فائلیں رہتی ہیں جو کہ ابھی بیلٹ ہونی ہیں اور یہ مارکیٹ میں ان بیلٹڈ فائلوں کے طور پر چل رہی ہیں اس میں زیادہ در فائلیں وہ ہیں جس میں بہت زیادہ سرچارج تھے یا پھر یہ کہ وہ مارکیٹ میں بعد میں سیل ہوتی رہی ہیں اور ایجنرل روٹی نہیں تھا اور اس کے علاوہ ایسی فائل ہے جبکہ اوپن سیٹیفیکیٹس مارکیٹ میں چل رہے ہیں اور جو کسی کے نام پر ٹرانسور نہیں ہوئی پراپر تو اوپن فائلوں کا ٹرانسوریبل فائلوں کا یا پھر ہیوی سرچارج والی فائلیں جو تھی ان کا فیلال کوئی پتہ نہیں ہے کب بیلٹ ہونا ہے ہونا ہے یا نہیں ہونا اگر آپ نے اس طرح کی کوئی پراپیٹی رکھی ہوئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو exit کر لیں بیج دیں مارکیٹ میں ٹھیک ہے نا جو بھی ریٹ آپ کو ملتا ہے اس ٹیم ویسے مارکیٹ کافی زیادہ ڈاؤن ہے لیکن صرف آپ کی فائلوں کی جو نون بیلٹیڈ ہیں وہ صرف ڈاؤن نہیں ہے اس میں جو بیلٹیڈ فائلیں ہیں وہ بھی اس ٹیم ڈاؤن ہے کیونکہ وہ تو ایک اور اور مارکیٹ کی سیچویشن ہی اس طرح کی چل رہی ہے کہ باہر اس طرح ہے نہیں تو ریٹس گرے ہوئے ہیں اور اور جیسے آپ باقی پروپٹیز کے گرے ہوئے تو ڈی اچھے ویلی کے بھی گرے ہوئے تو ابھی آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ اپنی پروپٹی کو سوچ کر لیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس اس طرح کی فائل ہیں جو نون بیلٹیڈ فائلیں ہیں اچھا سرچارج لگے ہوئے ہیں یا آپ کی اوپن فائلیں پڑی ہوئی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو مارکیٹ پہ آپ سیل کر دیں جو بھی آفر لگتی ہے جس کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی سیل پرچیز ریکوائرمنٹ ہو تو اس فائل کو بیچ کے آپ سوچ کر لیں جو آپ کی جو بیلٹیڈ فائل ہیں وہ لے کے اور اس کے اندر آپ انویسمنٹ کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو آنے والے ٹائم کے اندر کیونکہ جو فیزیکل پروپٹی ہوگی ایکچولی اسی کا ریٹ جو بڑے گا اور جو باقی جو نون بیلٹیڈ فائلیں ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے ڈی اچھے آپ کو ری فنڈ کی آفر کرے یا ری لوکیشن کی آفر کرے کوئی بھی آفر ہو سکتی ہے کیونکہ اتنی جگہ نہیں ہے کہ یہ ساری فائلیں ہی اکوموڈیٹ کی جائیں یہاں پر تو کافی زیادہ ایک تو ویٹ بھی کرنا پڑے گا اور آپ کی ریٹس جو ہیں وہ بھی اتنے اچھے نہیں بڑیں گے ایون اگر آپ کی مارکیٹ بہتر بھی ہو جاتی ہے تب بھی جو آپ کی بیلٹیڈ فائل ہیں انہی کے ریٹس زیادہ پڑیں گے کیونکہ وہ فیزیکلی ایکزسٹ کرتی ہیں اور ان کا آگے فیچر بھی ہے میں ڈی اچھے ویلی کے ریٹس پہ آ جاتا ہوں جی سب سے پہلے یہ کہ جو یہاں پر اگر دو ٹائپ کی بیسیکلی فائلز ہیں یہاں پہ ایک تو ہے جن کے نئے نمبر لگ چکے ہیں جو فیزیکلی ایکزسٹ کرتی ہیں اور دوسری ہے جن کے ابھی تک نمبر کوئی نہیں لگے ہوئے تو اس میں اگر آپ کے پاس کوئی نون بیلٹیڈ فائل ہے کسی بھی بلوک کی ہو سکتی ہے چاہے انی بلوک کیوں جن کی ہو چکی ہے جو فیزیکلی اگزسٹ کرتے ہیں یہاں کی بھی اگر آپ کے پاس نون بیلٹ فائل ہے مطبع پرانے نمبر آپ کے لگے ہوئے تھے نیا نمبر ابھی تک نہیں لگا ہوا تو وہ بھی نون بیلٹ ہی کنسیڈر ہوگی جو ان بیلٹیڈ فائلیں ہیں بیسیکلی ان کا جو ریٹ ہے تقریباً بارہ سے پندرہ لاک کی رینج تک نارملی جاتا ہے اس میں اگر آپ کے پاس کوئی بلو بیل بلوک کی فائل ہو نون بیلٹیڈ بھی ہو تو اس کا ریٹ بھی تقریباً ایک سے دو لاکھ روپے اوپر ہوتا ہے تو وہ تقریباً سولہ سترہ تک بھی جا سکتا ہے ادروائز جو باقی فائلیں ہیں باقی کوئی بھی بلوک ہو سکتا ہے اس میں وہ تقریباً بارہ سے پندرہ لاکھ روپے اس میں نارملی کیونکہ جو ٹرانسفر ایپل فائلیں ہوتی ہیں ان کا ریٹ سوڑا کم ہوتا ہے کیونکہ اس میں ٹرانسفر چارجز پڑھتے ہیں ٹیکس پڑھتے ہیں سارا اور اس کی ڈی سیل کی ایسے کوئی اچھی نہیں ہوتی تو ان کا ریٹ سب سے کم ہوتا ہے اگر آپ کے بعد اوپن فائل ہے سیم سیچویشن کی تو اس کا ریٹ تو تقریباً کوئی ایک ڈیڑھ لاکھ روپے دو لاکھ روپے تک بھی اوپر ہوتا ہے تو بارہ سے پندرہ لاکھ روپے آپ کی رینج ہو گئی پانچ مرلے کی اس کے بعد اگر آپ آٹھ مرلے پہ آتا ہے نون بیلٹ پہ تو وہ تقریباً اس ٹائم پہ پندرہ سے لے کے کوئی بیس اکیس لاکھ تک اس کی رینج آتی ہے اس میں بھی وہی سیچویشن ہے اگر آپ کے بعد بلو بیل بلوک کی فائل ہے تو وہ تھوڑی مہنگی ہے اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس کسی اور بلوک کی فائلیں ہوں گی اس میں پھر اوپن تھوڑی مہنگی ہوتی ہے اور باقی ٹرانسر اے بلوگی تو وہ تقریباً پندرہ گیا رہاں گئی مل جاتی ہے تو یہ آپ کی نون فائلوں کے ریٹس ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس فائلیں ہیں تو اس میں کیونکہ چھے بیلٹنگ سو چکی ہیں سب سے پہلی جو بیلٹنگ تھی جو بلو بلوک والی ہیں اس میں آپ کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس میں پوزیشن لیٹر بھی مل چکے ہیں تو بلو بلوک کے اندر تقریباً آپ کا جو پانچ مرلے کا ریٹ ہے تقریباً تیس سے پینٹس لاکھ رو پر چل رہا ہے فارس بیلٹ جو پوزیشن لیٹر والی ہیں اس کے علاوہ جو آٹھ مرلے کی فائل ہے وہ تقریباً چالیس سے پینٹالیس لاکھ کا ریٹ ہے اس کا تو وہ بیلٹڈ ہیں پوزیشن لیٹر کے ساتھ ہیں اور یہ سب سے مطلب جو اچھی انویسمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے جو فیزیکلی اگزیسٹ بھی کرتی ہیں چیزیں جن کی جلدی پوزیشن بھی آ جائے گی تو یہ بلو بیل بلوک ہی کے پہلا بلوک پڑھتا ہے آپ کا فیزیکس کے ساتھ تو یہ والا ایڈیا کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جس کی فیچر میں کافی ایک گروت بھی ایکسپیکٹڈ ہے اور ایون یہ پچھلے سال تقریباً ستر لاکھ سے اوپر ان کا ریٹ جا چکا تھا یہ وہاں سے واپس ریورس آئی ہیں تو اس میں بہت نیچے مل رہی ہیں تو ابھی بہتر آپشن ہے کہ اس کو آپ اگر سوچ کرنا ہے کوئی انویسمنٹ کرنی ہے کوئی بھی بلوک ہو سکتا ہے یہاں پر اگر آپ کوئی بھی فائل لیتے ہیں تو نارملی آپ کو تقریباً اکیس لاکھ سے لے کے پچھے سبیس لاکھ تک آپ کو نارملی پانچ مرلہ مل جاتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ آٹھ مرلہ لینا چاہتے ہیں تو تقریباً تیس سے پینتیس کی رینج میں آٹھ مرلہ بھی مل جاتا ہے تو کوئی بھی فائل لے سکتے ہیں اس میں آپ کو جو ایس ڈی سی اور ڈیویلپنٹ چارجز ہیں اور اسکریشن چارجز ہیں یہ آپ کو دینے پڑتے ہیں اگر اس میں ایک پرانا شیڈیول ہے تو وہ اس میں جتنے پیڈ ہوں گے وہ آپ کو پیڈ فائل ملے گی اور جو اگلا شیڈیول ہوگا وہ آپ کو مطلب next installment ہے وہ آپ نے دینی ہے اور جو already due ہو چکی ہیں وہ آپ کو پیڈ ملے گی